روزانہ ٹاپ ٹین نیوز بلٹین کے لیے دجناب ٹائمز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں یو پی ایسی یعنی یونین پابلک سرویس کمیشن کے سیول سرویسز کے انتیانات میں جمہو کشمیر کے سولہ امیدواروں نے کامیابی حاصل کی زلہ ڈوڈا میں ڈی سی ڈوڈا نے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ ابھی افسران سے کوئیڈ نائنٹین کی پابندیوں کو سختی سے آئید کرنے کا مطالبہ کیا جمہو کشمیر حکومت کا بڑا فیصلہ سولہ اگس سے سبھی مذہبی اداروں کو کھولا جائے گا جمہو کشمیر میں لڈا کے طلبہ کیلئے چار فیصد سیٹیں محفوظ کر دی گئیں جن میں چوبیس انجینئرنگ اور پینٹیس میڈیکل سیٹیں دوہزار بیس اکیس کی تعلیمی سال میں دی جائے گی یونین ہوم سیکیریٹری نے آج جمہو کشمیر میں کوئیڈ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پورے ملک سے بہتر ٹیسٹنگ ہے اور وبا کا فیلاؤ بھی کم ہے زلہ پنچ کے ریڈ زون اور بفر زون علاقوں میں پچھلے کوئیڈ نائنٹین مضبط معاملوں کے بعد آج زلہ انتظامیہ کے حکم نامے کے مطابق پورے پنچ کذبے میں سبی دکنداروں کو کوئیڈ سیمپلنگ کے بعد ہیلتھ کارڈ ملنے اور آرو کی سیٹو ایپ دونلوڈ کرنے کے بعد ہی دکانیں کھولنے کی اجازت ملے گی زلہ دوڑا اور کشتوار کو ایک بار پھر نئے درجہ بندی کے بعد گرین زون قرار دیا گیا زلہ انتظامیہ نے لوگوں سے ایسو پیز کو سختی سے اپنانے کی ہدایت دی لخنپور میں ٹول پوسٹ پر تین مقامی لوگوں کے عاملہ کے ساتھ تنازات کے بعد علاقے کے لوگوں نے پرتشدود احجاج کے دوران ٹول پوسٹ میں توڑ فوڑ کی انتظامیہ نے آج صبح سے علاقے میں پاوندیا آئید کر دی کشمیر کے ایک صحافی قاضی سبلی کو سیکشن ایک سو سات کے تحت حراست میں لیا گیا آپ کو بدا دے دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد انہیں ناو مہینوں تک حوالات میں رکھا گیا تھا سرنگر میں کرفیو آئید دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے ایک سال گزرنے پر پابندیا آئید کر دی گئی چناب ٹائمز is fastest growing media house in چناب ویلی for advertisement contact 9906069007 or 9107123405 A citizen reporter is a reporter who reports social issues of his hometown if you wanna be a citizen reporter contact us on 7006952473